اسلام علیکم ویورز اب ہم بنانے جا رہے ہیں ایک ادد امبریلا تو لیٹس سٹارٹ اٹ ہم کس طرح سے بناتے ہیں اور اس میں کس طرح سے مارکل کلر سب سے پہلے ایک سکیل لیں اور اس کو اس طرح سے رکھیں اس کے بعد رکھنے کے بعد اس کے اوپر ایک مارچن لائن ڈرو کریں گے ہماری کچھ اس شیپ کی ہوگی اب ہم اس کے اوپر کے پارٹ بناتے ہیں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے آپ دوبارہ سے بھی لا سکتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے یہ شیپ کچھ اس طرح سے رو ہو گئے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ہم نے لائنز لگانا ٹھیک ہے سکیل کی مدد سے ہم اس میں لائنز لگاتے ہیں یا اگر آپ لائنز نہیں بھی لگانا چاہتے تو آپ جو ہیں اس کو اندر کچھ بھی فلاور میکنگ یا کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اس میں سکیل کی مدد سے لائنز لگائیں گے یہ لائنز کچھ اس طرح سے ڈرو ہوں گی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کا نیچے والا پارٹ بنائیں گے یہ ہماری امبریڈلا ٹراؤ ہو گئی اب ہم چکے مارکل کلر یوز کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے بلیک مارکل کی مدد سے اس سب کو آؤٹ لائن کریں گے ٹھیک ہے اب ہم مارکل کی مدد سے اس کی آؤٹ لائن کریں گے سب سے پہلے ہم نے نیچے ایک لائن لگانی ہے اور ایز ایٹ ایز ہی ہم نے جیسے جیسے اس کا سٹرکچر ڈرو کیا تھا ہم اس کے اوپر ویسے ویسے لائن لگائیں گے مارکل سے آم 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 سہ کریں تاکہ آپ کی جو شیپ ہے وہ صارا نہ ہو اچ جس طرح ٹھیک ہے اب اس میں آپ لائنز ڈروہ کر لیں ہماری امبریلا ہے اس طرح کی بن گئی ہے اب ہم اس میں کلر کرتے ہیں ہم اس میں ڈیفرنٹ کلر ڈیوز کر کے ہم ڈیفرنٹ کلر کریں گے سب سے پہلے ہم گرین چوز کرتے ہیں گرین کریں گے سیم ویزے ہی اس کے آوٹر کو پہلے فیل کریں گے ہم اس میں یہاں پہ کریں گے ییلو کلر ہر انسان کے کلر کرنے کی ٹرک ایک الگ ہوتی ہے میری کچھ اس طرح ہے کہ میں ایک چھوڑ کر ایک کرتی ہوں تاکہ جو بھی ہے کلر وہ اگر ادھر ادھر لگ بھی جائے تو بعد میں جب ہم اس کا کلر کریں گے تو وہ اس کے اندر کمپلیٹلی وائنڈ اپ ہو جائے گا اسی طرح آپ سب میں کلر کرتے جائیں اپنی پسند کے کلر چوز کریں کلر ہونے کے بعد ہماری جو امپریلہ تھی اس کی شیئب کچھ ہوں بن گئی تھی دن ہم اس کی جو نیچے ہم نے اس کی بنائی تھی سٹک ہولڈنگ ہم اس میں بلایف کلر کرتے ہیں ویسے تو سٹک براؤن کلر کر دیتی ہے لیکن چلو ہم نے اپنی سٹک کو ایک یونیک کلر بلایف کلر دے دیا ہے تاکہ ہماری جو سٹک ہے وہ کچھ صورت میں جو رہا ہے اب یہ ہماری امپریلہ کا پورا سکیچ ہے امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پلیز لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں ترہیں گے سو مچ اللہ لگتا ہے